ڈلی کے سب درجنگ علاقے میں بیتی رات فائرنگ سے سنسنی پھیل گئی قریب ساڑھے دس بجے ہمائیوپور میں معمولی بیواد کے بعد روحیت نام کی یوک نے دوستوں کے ساتھ دس سے پندرہ راؤنڈ فائرنگ کی فائرنگ میں ایک شخص بری طرح غائل ہو گیا جسے ٹراما سینٹر میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے بتایا جارہا کہ پارگ میں ڈاغگی گھومانے کو لے کر مانٹی اور روحیت میں کہا سنی ہو گئی کہا سنی سے ناراض روحیت کچھ دیر بعد 20-25 دوستوں کو بلا کر لائیا اور مانٹی کے گھر کے باہر فائرنگ شروع کر دی مانٹی کے گھر والوں نے دروازہ کھڑکی بند کیے کسی طرح جان بچائی فائرنگ میں سڑک پر جا رہا ایک یوک غائل ہو گیا گولی باری میں مانٹی اور اس کے پڑوسی کی کار کو بھی نقصان پہنچا ہے گھٹنا کے بعد روحیت اور اس کے دوست فرار ہو گئے تراؤں کو دیکھتے ہوئے محلے میں پولیس بلتینات کر دی گئی ہے پور ایکسیڈنٹ یہ ہے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے 10 بجے قریب ادھر سے گلی سے 30-40 لڑکے آئے ہمارے گھر پہ ٹیک کر دیا انہوں نے گولی سے وہ تو اچھا تھا ہم گیٹ بند کر کے بیٹھے تھے ہم اتنا موقع مل گیا کہ آج آگی گولی چلنے کی تو میں اپنا گیٹ لوگ کر لیا نہیں تو وہ ہمیں سمیں مار ڈالتے سب دلے کے سردینگ انکلیو علاقے کے ہمائیوپور میں ایک معاملی ویواد کے بعد رویوار رات قریب ساڑھے دس بجے گولی چل گئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس پریوار میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پاس ہی کے پارک میں ایک کتے کو گھومانے کیلئے لے گئے تھے جس کے بعد جو پڑوسی ہے روہد اس نے اس بات پر اوبییکشن اٹھایا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس گھر پر فائرنگ کر دی بولٹ مارک ابھی بھی پرومیننٹلی یہاں پر دکھ رہے ہیں فورنسک ٹیم جو ہے ان کو مارک کر کے گئی ہے گھر کو کشتی پہنچ رہی ہے اس کے علاوہ جو گھر کے باہر موجود گاڑیاں تھی ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے پولیس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے اور روپی شخص جو ہے اب تک فرار چل رہا ہے روہد اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہے کہ آخر اس گھٹنا کی